بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ایسے ہی ہستا مسکراتا ہوا بات رکھیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کی ریسی پی آپ کے لئے لے کر آئیوں زبردستی سویٹ ڈیش کی سردیوں کی سپیشل سویٹ ڈیش ہے یہ گاجر کی کھیر یعنی کہ گجریلا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کو اور ہر گھر میں بہت زیادہ اس کو بنایا جاتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ ہی اس کو انجوائے کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو اور بہت جلدی سے بن بھی جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو بنانا اور بہت مزے کا ہی بنتا ہے اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے یہاں میں نے ایک پین میں ڈیڈ لیٹر دودھ لے لیا تھا اس کو ہائی فلیم پر میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے ہائی فلیم پر بوائل کرنے کے بعد یہ بوائل آ گیا ہے یہاں پر ہمارا میں نے فلیم سلو کر دی ہے میڈیم کر دی ہے اور تین علایچی ڈال دی ہے اس میں میں نے ثابت علایچی ڈال لی ہیں کھولی نہیں ہے یہاں پر میرے پاس ہاف کپ چاول تھے چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو چاول میں نے بھگو دیئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں اور پانی اس کا نکال کر میں نے اسے دودھ میں گرائن کر لیا تھا گرائن کر لیا تھا دھردرہ سا دانہ رہنا چاہیے اس نے بلکل پیسٹ ہمیں نہیں بنانا دانہ ہمیں کھیر میں چاہیے کھیر میں دانہ اچھا لگتا ہے تو یہ میرے پاس ایک کپ گاجر ہے گریٹ کیے ہوئے یعنی کہ دو گاجر لے لیے تھے میں نے اسے میں نے موٹا موٹا گریٹ کر لیا تھا جیسا کہ ہم گاجر کے حلوے کے لیے گریٹ کرتے ہیں موٹا موٹا ایسا ہی ہمیں یہاں پر گریٹ کیا ہوا گاجر چاہیے وہ اس میں ڈال دیا ہے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے فلیم میڈیم رکھیں گے کور کر کے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے اس کو ہم چلا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں ان پندرہ منٹ کے دوران میں اس کو چلاتی رہی ہوں دو سے تین منٹ کے بعد اس کو چلاتے رہنا ہے جو ہم نے چاول اس میں ڈالے وہ نیچے لگنا جائے اور اس کو دیکھی سوفٹ ہو چکے ہماری گادر بھی تقریبا اور اچاول بھی ہمارے تقریبا کافیت تک سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر اس کے میٹھے کے لیے یہاں میں چینی یوز نہیں کروں گی یہاں میں باریک پساوہ گوڑ یوز کر رہی ہوں شکر جس کو ہم شکر کہتے ہیں وہ میں ہاف کپ ڈال رہی ہوں چینی اگر آپ کے پاس ہو سکے چینی کو آوائٹ کیجئے اگر یہ ایویلیبل نہیں ہے تو چینی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف کپ شکر ڈال کر اس کو مکس کیا اور کور کر کے پھر چھوڑ دوں گے میں پندرہ منٹ کے لیے یہاں دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد ہمارے کھیر کا کلر زبردستہ ہو گیا ہے اس کی تکنیس بھی زبردستہ آگئی ہے اب یہاں پر ہمارے کھیر جو ڈان ہو چکی ہے یہاں ہم نے فلیم کو اور سلو کر دینا ہے اور ایک وسک لے لینا ہے اس سے ہم نے اس کو ایسا پھینٹ لینا ہے بہت اچھے سے وسک کریں گے ہم اس کو یہ جو ہماری الگ الگ گاجر اور الگ چاول دیکھ رہے تھے وسک کرنے سے یہ اس کا ٹیکسٹر چین جو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستہ ہمارے کھیر کا ٹیکسٹر آگیا ہے اس وسک کو یوز کرنے سے تو اس طریقے کا ہمیں ٹیکسٹر چاہیے اس طرح کے ہمیں لک چاہیے ٹھیک ہے وسک یوز کرنا آپ مت بھولئے گا وسک کو ضرور اینڈ میں یوز کیا کریں تو بہت اچھا سا اس کا ٹیکسٹر بنتا ہے تو زبردستی ہمارا گجریلہ تیار ہو چکا ہے اس کو گارنش کر دیں گے اور اس کو سرف کیجئے ٹھنڈا کر کے کھائیے گرم کھائیے بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ